شاید صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو کالر نے سوال کیا آپ ایک اسلامی تنظیم کے ساتھ آپ کا بہت پرانا ساتھ ہے یہ جو آپ لوگ کے اوپر جس طرح سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک مشکل دور آیا اور اس وقت آپ لوگوں کی طرف سے وہ ہلپ سامنے نہیں آئی جو گرچہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن اگر آپ اس پر بریفلی کمنٹ کریں بکوز بیوانٹ کم بیک ٹو ایک ٹوپک سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اہم حضور پر تبالے خیال کے لیے اپنے چینل پر دعوت دی اور تھوڑا سا یہاں پر ٹائم رکھا جو کالر تھے ان کے سوال کا جواب صرف میں اپنی تنظیم کی طرف سے دے سکتا ہوں اور ہمارا ایک ادارہ ہے اکنا ریلیف اس نے نائن الینیمن کے فوراں بعد اپنے آپ کو سیٹی کی سطح پر ریجسٹر کرا کر ان سارے متاثرین کی مدد کی ہے جو اس وقت شہر میں رہ رہے تھے جن کے ہاں پولیس چھاپے پڑے ہوں یا جن کے انویسٹیگیشن ہو رہی ہو یا جن کے باپ یا بھائی کے رفتار ہو کے جیل چلے گئے ہوں ان کی پوری خبرگیری کرنا ان تک ان کے لیے معلومات پہنچانا ان کے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے رابطہ رکھنا اور انہیں کام ڈاؤن رکھنا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ ہم کرتے رہے آپ لوگ کرتے رہے ہمارتہ تک کالر ہیں کینیڈا سے انہیں ہمائیون صاحب ہیں جی ہمائیون اسلام علیکم یہ جی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلے ایک تو وہ چنائس چنمین جلائے ان کی بڑی مبارک ہے بلکل لیکن ایک جی میں یہ ذرا آپ کے ذوہات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے وہ حیدہ وارسی ہیں نمہ انگلینڈ میں جی جی بلکل کارکس کی چیئرمین انہوں نے شلوار کرمیز پین کے جاتی ہیں اگر یہ بھی جاتی نہ تو اس میں پاکستان کی عزت ہوتی انہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کی ہے لیکن کسی لیاس انہوں نے پاکستان کو بلکل ٹھیک ہے یہ تو ہمائیون صاحب آپ کی نظر ہے ہلو جی جی فرمائیے دوسری بھائی یہ جو ہلو جی جی فرمائیے وہ یہ ہے کہ نائن الیون کے بعد جو ہوئے نا اور آپ دیکھیں کہ بہت سی کمیونٹیز ہیں وہ اتنی ہیں سانگ جیسے کہ کیوبن کمیونٹیز آج سے کافی دیر پہلے ایک لڑکا آیا تھا کیوبن کمیونٹی نے مصیبت ڈال دی تھی تو کلینٹن کو مجبوراً بڑی مشکل سے لڑکے کو واپس بیجنا پڑا تو ہمارے جو ہے نا پرابلم یہ ہے نا ہمارے عوام یا مسلمان نہیں ہمارے مسلمان کمران خاص طور پر پاکستان میں سب تھے بڑے جو دیشت گرد ہیں نا الکافت ہیں اور برداری میرا آپ سے میرا آپ سے ایک سوال ہے کیونکہ ہم کمیونٹی سینٹر کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں میری کوئیش یوگی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کی آپ کینیڈا میں کس شہر میں ہیں اور کیا آپ کے ہاں کوئی کمیونٹی سینٹر ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا یہ اچھا میں ٹرانٹو سے بول گا ہوں ہمارے پاس یہاں کمیونٹی سینٹر تھا اچھا بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا رفیق داؤت ساتھ چل رہے تھے اس کے بعد ایسے لوگ آگے کہ جنہوں نے جو ہے نا پبلک کا پیسہ لے کے وہ بیج کے سارا کوئی کھاگیں ضائع کر دیا اب پھر وہی جو ہے نا جنہیں ہم کہتے ہیں بیڑی یہ وہ بیڑ کی کھال میں آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں اپنی ویمین دے رہا ہوں یہ وہ تو ہماری سیاست بھی ہوتی ہے بھلکل آپ کی بات ہو سکتا ہے درست ہو ہم اس پر کچھ رائے نہیں دینا چاہیں گے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہماری کمیونٹی کو ایسے سینٹر کی شدید ضرورت ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا آپ نے ہمارے ساتھ اپنی ڈیزر شیئر کی اور سوال کا جواب بھی دیا آپ کیا کہیں گے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کمیونٹی سینٹر کے حوالے سے ہم جتنا بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے ابھی تک جو ایفرٹ کی ہے اور آپ لوگ جتنا اس کے لئے پیسہ اکھٹا کر رہے ہیں اس کا پر لاغت کتنی آئیں گے کچھ بتائیں کہ یہ ہوگا کیا اگزیکٹلی ہم لوگ یہاں پہ جو کمیونٹی سینٹر کو میکتھ باک ہاں رہے ہیں وہ ایک تراد این ٹیوworld 관�直接 مختلف اس کے اندر آپ کے سپورٹس اور ریکریشنل ایکٹیوٹیٹیز ہوں وہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہو جس میں اگر کمیونٹی نے کوئی فنکشن کرنا ہے تو ان کو سستیب اماؤنٹ میں کم پیسو میں اس جگہ کو رینٹ بھی کر سکیں ایک سسٹینبل انکم ہو سنٹر کے لیے تاکہ ہم لوگ بار بار لوگ کے پاس جا کے پاس پیسہ جمع کرنے نہ جائیں بلکہ ہم لوگ مسلح اپورٹونٹیز ہیں جس میں وہ لوگ گروہ کر سکتے ہیں باقی ہے کہ وہاں سے زیادہ دور تو نہیں ہے وہ جگہ لیکن وہ عربی کمیونٹی کے اندر ابھی بھی ایک سنٹر چل رہا ہے اور وہ بہت سکسیسل سنٹر ہے تو وہ عربی کمیونٹی چلا رہی ہیں جو ہمارے عرب بھائی ہیں وہ چلا رہے ہیں بلکہ صحیح بات ہے وہاں پہ زیادہ تر ہمارے عربی برادرز اور سسٹر ہیں جو کہ اس سنٹر کو چلا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے کچھ پاکستانی اس کمیونٹی کے پاکستانیز جا رہے ہیں لیکن وہ سنٹر کچھ دور ہے اس جگہ سے جہاں پہ ہم لوگ بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کمیونٹی میں جو لوگ ہیں وہ ادھر جانی پاتے ہیں تصنیم یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا ایک کام کیا آپ لوگ گزشتہ آٹھ سالوں سے ایک سنٹر اتہائی کامیابی سے چلا رہے ہیں اور جو جس کے بارے میں ہم نے جتنا سنا ہے تو وہ واقعی بڑا قابل ستائش کام ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے اپنی مدد آپ کے تحت کے کچھ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو اس کی ضرورت کیوں پیش ہے آپ لوگ کیسے مسائل پیش کا سامنا تھا آپ کو اس کے نہ بننے سے جو جب یہ موجود نہیں تھا تو آپ کو کیسے مسائل کا سامنا تھا جو آپ نے جب یہ سنٹر بنایا تو وہ مسائل کم ہو گئے یا ختم ہو گئے اس سے پہلے اگر پوچھیں کہ کیا مسائل تھے تو میں یہی کہوں گا کہ سوائے اس کے کمیونٹی جو تھی وہ اتنی یونائٹی نہیں تھی لوگ جو تھے بکھرے ہوئے تھے اپنے اپنے گروپوں میں لیکن جب سے ہم نے یہ پاکستان سینٹر بنایا ہے تو ایک کافی حد تک کمیونٹی جو ہے وہ ہماری متحد ہو گئی ہے اور ایک جو یہ پاکستان سینٹر ہے اس میں جب ہم اپنے ایونٹ کرتے ہیں اور جب مختلف قسم کے جیسے کلچرل ایونٹس اور پھر یوت کے ایونٹس تمام میں لوگ جو ہیں میڈیکل سرویسے ہم پروائیڈ کرتے ہیں اور بہت سی ایسی سرویسز ہیں جس میں کہ لوگوں کا آنا جانا جو ہے ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ضرورت کی جو بات ہے وہ تو ہمیشہ سے ضرور رہی ہے اور میں اس چیز کو اپنے کالٹ کے زمانے سے یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب پاکستان میں تھا میں امریکن سینٹر جایا کرتا تھا میں فرنچ کلچر سینٹر جایا کرتا تھا مجھے اس کی اہمیت اور اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے اس سے نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے بہت اہم نکتہ ہے میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جس طرح وہ کالر نے پہلے ذکر بھی کیا اور ایک ایسا ایک امپریشن بننے کی بنتا نظر آ رہا تھا کہ گویا ہم لوگ یہاں پر زیر عطاب ہیں یا ہم پر definitely challenging times مسلم کمیونٹی پر آئے ہیں اور شاید ابھی بھی کہیں نہ کہیں کسی دے کسی صورت میں ہوں لیکن یہ تمام ہر مسلمان کا یہ گھر ہے اور یہاں پر اپنی شناخت اور اپنی روایات کو قائم کرنے اور ان کو promote کرنے کے لیے یہ ادارے بنائے جاتے ہیں اور تاکہ اس کے ساتھ جو mainstream معاشرہ ہے اس کے ساتھ دوستی اور بھائیچارے کے پل باندے جائیں یہ بات کہاں تک درست ہے جی بلکل اس کی importance جو ہے آپ نے بلکل اپنے آپ ہی خود بتا دی ہے جب آپ کا پاکستان کے نام سے کوئی آپ کا گھر یہاں پر لوگ دیکھتے ہیں یہ آپ کا پھلا ہے یہ پاکستان کا پاکستان کا اپنا گھر ہے لوگ جب سے ہمارے یہاں پر یہ پاکستان سینٹر بنایا ہے ہمارے کانگریس کے لیڈرز جو ہیں ہمارے elected officials جو ہیں ان کا روایہ جو ہے وہ کافی حد تک تبدیل ہوا ہے وہ جب یہاں پر آتے ہیں تو اس کے آ کر کے نہ صرف تعریف کرتے ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ہماری ایک community جو ہے نہ صرف یہ کے متحد ہے بلکہ ایک بڑی strong community کی حیثیت سے اُبھر کر کے آئی ہے یعنی آپ یہ کہنا کہنا چاہیں گے کہ اس قسم کے اداروں کی موجودگی سے پاکستانی community کی American political mainstream میں بھی جو شناسائی ہے وہ بڑھتی ہے وہ they are more visible اور جو politicians ہیں وہ اس کو زیادہ recognize کرتے ہیں کہ they know کہ اگر پاکستانی community کے پاس جانا ہے تو یہ جگہ ہے یہ مرکز ہے جی بلکل اور میں ایک صاحب نے ابھی کچھ سے پہلے یہ تفسرہ کیا تھا غالباً کینیڈا سے تھے وہ جی جی میں اس میں اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ ہیسٹن میں ہماری پاکستان association پی اے جی ایچ اتنی active رہی ہے اور اتنی proactive رہی ہے کہ 911 کے بعد میرا خواہد ہے کہ شاید ایک بھی ایسا case نہیں ہوا جس میں کسی کو immigration کے تحت یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو کیونکہ ہمارا جو تھا تمام agencies کے ساتھ انٹریکٹ رہا ہے fbi ہو یا city departments اور آپ نے اپنے لوگوں کو educate بھی کیا ہے کہ ان کے پاس جی رائٹس ہیں کس طرح سے وہ اپنا defend کر سکتے ہیں تصنیم صاحب آپ کے ساتھ بات جاری رہے گی ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے ناظرین will be back after a short break please stay with us